حضرت یوسف علیہ السلام جب بزار مصر میں سیل ہونے کے لئے آئے تو اس وقت پورا مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سب ان کے خلاف تھے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے اور اللہ کو یہ بات بلکل پسند نہیں آئی کہ ان کے نبی کو بزار میں سیل کر دیا جائے پھر کیا ہوا کہ مصر میں کہت آ گیا اور یہ کہت سات سال تک جاری رہا لوگ دبلے پتلے ہو گئے وہ سے لوگ ہلاک ہو گئے وہ سے مویشی مر گئے پانی ختم ہو گیا اناج ختم ہو گیا لیکن قیت ختم نہیں ہوا لوگ رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے لیکن قیت ختم نہیں ہوا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی پھر جا کے قیت ختم ہوا لیکن اس کا جو ڈیوریشن تھا وہ سات سال تھا پورا مصر کنگال ہو چکا تھا مصر کی میشیت ڈوب چکی تھی مصر جو تھا وہ ڈیووٹ ہو چکا تھا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں عوران آکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی بی حضرت یوسف علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو سٹارڈ میں کیوں بتائی یہ پتہ ہے آپ کو عمران کھان کا دور اقتدار تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہماری میشیت ڈوب جائے گی اگر ہم نے فرانس سے تعلقات ختم کیے ہماری میشیت تباہ و برباد ہو جائے گی جب فرانس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کی نعوذ بلہ خاکے بنائے علامہ خادی مسین لیزوی امیر المجاہدین مرد کلندر جب باہر آئے فرانس کے خلاف احتجاج کیا تو عمران کھان نے لبیہ کے لوگوں کو ناہا قید کر دیا ان کے اوپر شیلنگ کروائی ان کے اوپر تضاو والا پانی پھینکا یہاں بھی کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا اور عمران کے یہ الفاظ تھے کہ اگر ہم نے فرانس سے تعلقات توڑا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یورپین یونین سے تعلق توڑا اگر ہم یورپین یونین سے تعلق توڑتے ہیں ہماری میشیت دوب جائے گی ڈیبوٹ ہو جائے گی آج کہاں ہے میشیت آج کہاں ہے عمران کھان کیا ہو گیا آپ کی میشیت کو بوسٹ اپ ہو گئی میشیت فرانس سے تعلقات توڑنے سے نہیں ڈوبنی تھی اور اللہ اپنے نبی کی شان میں گستاکی بلکل برداشت نہیں کر سکتا اللہ برحق ہے اللہ چاہے تو پاکستان میں بھی کہتا آ سکتا ہے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ اللہ کو بلکل یہ بات پسندنا آئی کہ ان کے نبی کو بزار میں سیل کر دیا جائے اور ہمارے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ دو جہانوں کے نبی ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں ان کے لئے کائنات کو تخلیق کیا گیا ان کی شان میں گستاکی ہوئی کبھی ہولینڈ نے گستاکیا کی کبھی فرانس نے گستاکیا کی اور عمران خان فرانس کے ساتھ کھڑا تھا اور یہ ہمارے جو لوگ آپ کو روڑوں پر نظر آتے ہیں بجلی کے لئے احتجاج کرتے ہوئے کبھی پیٹرول کے لئے احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں کو یہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میشے ڈوب جائے گی افسوس کون بات یہ ہے کہ لوگ نموسی رسالت کے لئے باہر نہیں آئے بجلی کے لئے باہر آگئے پیٹرول اور ڈیزل کے لئے باہر آگئے مہنگائی کے خلاب باہر آگئے مگر افسوس نموسی رسالت کے لئے باہر نہیں آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ کی طرف گمزن ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور سے بے وفائی کر کے پاکستان ترقی کر سکتا ہے علامہ خادم حسین ڈیزوی ان کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں انہوں نے ایک ایسا نظریہ دیا تھا کہ پاکستان کو اگر آپ ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان سب سے پہلے سود کا نظام ختم کریں پاکستان ترقی کی راہ پر گمزن ہو جائے گا لیکن انہوں نے سود کا نظام تو کیا ختم کرنا تھا آئی ایم ایف سے بھاری شرائط پر کرز لیا اور ان کی یہ بھی شرائط تھی کہ آپ نے شرائط سود جو ہے اس کو بڑھانا ہے وہ سیمٹین پرسنٹ سے لے کر بڑھا کر ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ کر دی گئی پیٹرول کا ریٹ مہنگا ڈیزل کا مہنگا بجلی کا ریٹ مہنگا آج گیس کا بھی ریٹ مہنگا ہو گیا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کا نتیجہ ہے ریاست مدینہ کا جھوٹا دعوے دار کاش ریاست مدینہ کا سچا دعوے دار ہوتا کاش وہ فرانس کے خلاف کھڑا ہو جاتا پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی لیکن وہ کہتا کہ ہماری میشر ڈوب جائے گی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے آج ڈولر کا ریٹ کہاں پہنچ گیا ہے آٹا نہیں مل رہا گریب بندہ پریشان ہے لیکن جو لوگ لندن میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے مجھے دیسی گھی میں پکا ہوا مرگ چاہیے دیسی گھی میں پکے ہوئے پراتھے چاہیے دیسی گھی میں پکے ہوئے پکوان چاہیے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے جیل میں ایسی لگے ہوئے کچھ لندن چلے گئے ہیں کچھ جیل میں ہیں لیکن وہ بھی ایش میں ہیں پریشان ہے تو گریب بندہ پریشان ہے بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک آپ لوگ نہیں صدریں گے آپ لوگوں کو صدرنے کا ایک کو اللہ نے چانس دیا ہے الیکشن آگیا ہے میکسیمم دو یا تین ماہ کے بعد الیکشن ہے تو آپ لوگ دین کو تختبی لے کے آئیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو ترقی کی راب پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو خدارہ دین کو تختبی لے کے آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان ہر چیز کی خواہش کرتا ہے ہر چیز کے پیچھے دوڑتا ہے ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے کہ کاش یہ بنگلہ میرا ہو جائے یہ گاڑی میری ہو جائے یہ پلوٹ میرا ہو جائے لیکن دو چیزیں انسان کے پیچھے دوڑتی ہیں نمبر ایک انسان کا رسک اور نمبر سیکنڈ انسان کی موت آپ لوگ موت سے نہیں بھاگ سکتے جہاں مرضی چھپ جائیں موت آکے رہے گی تو مرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر جائیں دین کو تخت پر لانے میں ہماری مدد کریں دین کو تخت پر لے کے آئیں ان چوروں سے لٹیروں سے ہماری اور اپنی جان چھڑویں خدارہ دین کو تخت پر لے کے آئیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئی کان کو پریس کر دیں تاکہ آنے بار نیکس ویڈیو آپ کو مرسکیں اپنا بزدہ خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ